بسم اللہ الرحمن الرحیم کریں کیونکہ آج کل گرمی بڑی ہے اور پرندوں کو بھی پیاس لگتی ہے اس لیے بڑا یہ آپ کو عجر عظیم ملے گا اور پھر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے یا کوئی چنے کوئی دال چنہ کوئی مسور کی دال کوئی اس طرح کی چاول یہ آپ نہ لازمی ان دنوں میں کیونکہ دھوک بڑی ہوتی ہے شدید گرمی ہوتی ہے پرندے بچارے درختوں پر بیٹھے رہتے ہیں سائے میں لیکن جب بھوک لگتی ہے بچوں کے لیے وہ بھی ظاہرہ گھر سے ن نکلتے ہیں اپنے بچوں کے لیے دانا چننے کے لیے تو ان کا بھی حق بنتا یہ لازمی کیا کریں دوسری بات یہ ہے کہ دھوپ میں زیادہ جو ہے آج کل گرمی کے دنوں میں دھوپ میں نکلنے سے اجتناب کریں شام کے ٹائم پر نکلیں جب موسم تھوڑا تھنڈا ہو جائے تو انشاءاللہ اللہ 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 سب کو صحت کاملہ عاجلہ اطا فرمائے یہ ہماری دعا ہے اللہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ ترکیاں اطا فرمائے تو ناظرین جو آپ کو ہسان اطا فرمائے کا ایک ہمارا عظم ہوتا ہے ہر پروگرام میں انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم حاضر ہیں اور آپ کے خدمت میں پروگرام جو ہمارا ہوتا ہے وہ اس میں کوئی نہ کوئی ہم موضوع رکھتے ہیں آج بھی ایک ایسا ہی موضوع ہے کہتے ہیں کہ دولت بڑی یا انسان تو ہمیشہ انسان یا انسانیت ہی بڑی ہوتی ہے پیسہ زیادہ آ جانے سے بندہ کوئی سائنٹسٹ نہیں بن جاتا کوئی کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا کوئی انجینئر نہیں بن جاتا لیکن کہتے ہیں جیدے دانے ہوتے کملے بھی سیانے تو ایسا ہی ایک سیانہ بندہ ہم نے آپ سے ملوانا ہے اسلام علیکم رانہ صاحب والیکم اسلام کیا علی راجہ صاحب ٹھیک ہو خرید ہے اللہ دکرم رانہ صاحب آپ ماشاء اللہ ٹھیک ہیں بڑی اللہ دی رحمت ہے بڑی آج آپ نے عجیب سا ڈریس پہنا ہوئے ہیں بہرحال آپ سے بات کرتے ہیں آپ ادھر یہ نا چھ سات دن میں اتھین ہم اتھین ہم اتھین ہم اتھین اسلام علیکم والیکم اسلام آپ ان کی بیویں اللہ نہ کرے میرا نازیبونیس آئے گا ہے تو اے رانہ جی میں نا دیکار والی اچھا اچھا تو باہر علی کون ہے اوہ فیتہ نوگے کے داس نہیں ہے ستار پا ہے نا اٹمیت آڈینل بڑیاں کلنا کرنی ہے انہیں میری زندگی بڑی عذاب کیتی ہوئی ہے تو انہوں اسی جنہیں پروگرام دی جنہیں بھی خامت آڈینل بٹھا دی انہیں پاہمے کڈڈا کیوں نہ شریف آدمی ہو تو اڈی زندگی عذاب کر کے جان دا ہوں اسلام علیکم مالیکم سلام کیسی ہیں آپ ماشاءاللہ بہت پیاری میری یہاں پھر نظرہ خراب نے ہو سکتا ہے یہ آپ کے جی جا جی یعنی کہ مطلب دول پڑھوئی ہے راجہ صاحب یہ میری منی یا منی میری بیگم دی پینے نا تو منی دے نا لے آ کر منی جی منی جی کیسی ہیں آپ میں ٹھیک کوئی شکر ہے حمدلیلہ آپ کو بتا نا آپ کس سلسلے میں حاضر ہوئے ہیں یہ آپ کے ان کی شادی کروانی ہیں ہم نے تو رشتہ دیکھنے آئے ہیں گرائہ صاحب کی فیملی بھی ہم نے بلائی ہوئی ہے کیا تھا منہ آپی کو کہ شادی نہ کریں اس بندے سے دولت دے کے دولت دے کے شادی کرنی ہے ادھر ہی کرنی ہے منی تجھے پتا ہے نا شروع سے میری یہی ویشتی کہ بندہ پیسے والا ہوئے تو بینک بیلنس والا ہوئے آپ منی ہیں تو آپ کی پہنویں بڑی کنی ہیں اسلام علیکم سر گرائہ صاحب سر دیکھیں میں نے گرائہ صاحب اب آج آپ کو سر کہا ہے میں نے یہ سر کس شکریج کی ہے گرائہ کو دنیا سر کہتی ہے جو گرائہ کو سر نہ کہے گرائہ سورا سورا ہو جاتا ہے نہیں سر اور کوئی نہیں کوئی نہیں سر کہتا ہے گرائہ منہ نہیں ہے تو نے کبھی گرائہ تسلیم نہیں کیا جہون جامعہ تیری گھٹی تھے ٹیرر دو میں تے منے گرائے ہاں تو کمیں تے میں جامعہ کچھنی چاپ رہاں تے بعد میں جو پیالی ہی تو تے منہ میں گرائے ہاں اچھی تسی گال کی تھی تو اڑیاں بچیاں ہسدیاں نہیں ہیں داندہ میلے نے کیے اچھا جا پیش اسلام علیکم بابا ایک ایسی جگہ پہ لائے آپ اتنے گرمی ہے یہاں پہ ایسی بنکا کچھ نہیں ہے کیا میرا میک اپ خراب ہو رہا ہے یہاں پہ بس کرائیا سے ٹلتی ہو کیسی ہے آپ نے آپ میں بلکل اچھا نہیں ہوں آپ اتنے گرمی ہوا لگ رہی ہے گرمی اچھا ان کو برف کھلائیں جی رہ سب آپ کو گرمی لگ رہی ہے نہیں مجھے نہیں لگ رہی ہے آپ یہاں پہ پنکھا چلائیں اے سی چلائیں میک اپ ادھر گیا پھر آپ کی چیخیں نکلنی ہیں گرائیا کی بیٹی ہے نہیں وہ آپ کی بیٹی مجھے ڈیسنس ہی لگ اسلام علیکم کیا آلہ ہے آپ کی کھوے سے باہر ہے پتہ لگیا گرائیا دی تھی ہاں ان کی آواز میں بات کر کیا نام ہے آپ کا فاطمہ ان کے میں نام بتاتا ہوں آپ کو آپ کو جب تری شارٹ بننے کا میں بتاؤں گا کہ یہ کون ہے یہ میری دونوں بیٹی ہیں شمشاد دلشاد پاپا پہلے تو آپ نے ماربنا ان رسیلیوں چمکیلی بولے تھے وہ میں نے مارکیٹ کے لیے رکھے تھے یہ شمشاد دلشاد شمشاد دلشاد یہ شمشاد وہ دلشاد وہ بڑی ہے یہ چھوٹی ہے وہ تو مجھے بھی بڑی دلشاد ہے بھر جی کیا ہو گیا لو وہ بڑی بیٹی بیٹی ہیں چھوٹی بیٹی یہ بڑی ہے وہ چھوٹے ہیں میں وزن کے اطبار سے کہہ رہا ہوں تو میں تو وزن کے صاحب عمر کے صاحب سے بات کرو وہ بڑی ہے یہ چھوٹی ہے یہ دیکھو کچھ چینجنگ نہ لگے اچھا گرائے صاحب تو مندہ نہیں گرائے تو مندہ نہیں گرائے صاحب میں نے گرائے مندہ نہیں اونی جامہ تیرے کارزا کھولے باندھ گٹر کھول کے لیے مندھے کے گرائے آیا باندھے پانی رکھا کرے پرندے پانی پیتے ہیں تو یہ درندہ بھی پانی پیتے ہیں یہ درندہ پانی نہیں پیتا یہ خون پیتے ہیں ماشاءاللہ صاحب ایسے ہی بڑے لگے ایسے ہی بڑے لگے ایسی شوو ویچ بیٹھ رہے ہیں ہاں جی بولو تسی گرائے کٹتے مراسی زیادہ لگے کل بیٹھے اپنی چھاتیں گانا گا رہے ہیں ایسے ہی بڑے لگے مراسی میرا پیو مراسی آسی تو گرائے آئے گا مراسی آئے گا اچھا انہیں تے پتہ نہیں کھلی چندنگے تیرے پچھے پیپڑیاں پہ جاوا تو مندھے گرائے آیا سی ایسے ہی بڑے لگے رانہ آتا ہے تو رانہ تفل کیوں نہیں ہوتا ہے رانہ بیچے کدھی پشتو بولتا ہے کبھی پنجابی بولتا ہے کبھی اردو بولتا ہے رانہ دے اپنے سٹائل نے نا جلدی چاہیا رانہ نے پہنڈی دی جگہ توتی پاتی توتی توتی نہ توتی اپنے ساتھ رانہ صاحب ایک بات بتائے آپ کی فیس بک پہ نہیں لیے اللہ کرے آپ کی فیس پہ بھی اور آپ کی شکل دونوں پہ لانت ہو کی کمبینیشن تو بڑا ہے اور تو کمبینیشن اپنی شکل دیکھ اپنی ارکتہ دیکھ اور رشتہ لے کے اے ایک ایک ہی بیٹیوں کا بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب بھائی صاحب 15 بنگلے نے اسلام بات دی 10 بنگلے اور نای 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 ستا پر انداز دے پھائی کرا کون بھائی صاحب بھائی میں بھائی بھائی ستا میں لگم پانج معن بھائی ای بھائیت مہمولی بندہ نہیں ہے گرائیہ صاحب وہ کہہ رہی ہے کہ گرائیہ تو سی کہہ نا کہ گرائیہ کو محمولی بندہ نہیں ہے میں ایک چیز نوٹ کیتی ہے گرائیہ محمولی بندہ تے چھٹو گرائیہ بندہ ہی نہیں ہے جو نے محفل جو بہنڈ دی تمیز نہیں ہے گالکرن دی تمیز نہیں ہے گرائیہ جاں بے چھٹے دو سٹیپ مار کے آئے منہ کے گرائیہ تو تمیز ہے منہ ہے منہ ہے منہ ہے گرائیہ میں لگ دا اللہ اور سٹریٹ رامے میں بھی کچھ دا رہے ہیں گرائیہ تو محمولی بھی سمجھ دے فضول کرنا کرنا نہیں آپ نے یہاں پہ میرے بابا کو انسلٹ کرنے کے لئے بھلایا ہے یقین کرے جب تک آپ دونوں بیٹھیں شمشات دلشاہ شمشات دلشاہ 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 آپ کیسے ہیں شمشات آپ کیسے ہیں چھپی رہے ہیں چھپی رہے ہیں بڑھی روڑیاں چھپی رہے ہیں وایک میرے رہاں جو کچھ نہ کہیں شمشات چٹہ دلشاہ دلشاہ چندہ مارتا ہاں خیرے چپ کر چپ پکڑ ہے وہتے ایک دین توندویٹ کو یہ کرنے وہیسے چندہ مار گیا سی گالسوٹ شمشات دلشاہ اچھا دلشاہ تو ناشتہ روٹی نہیں کھا کے آئی ہے بولنی ہے تیرا سائی فاس جند ہے ڈائیٹ کھتیوں آپ لوگ جیسے لوگوں کو کیا بتا کے نائیٹ کھا ہوتی ہے آنجی پار جیسے لوگ روٹی کھا میں تیر سا فاس جند ہے تو بزار جان میں تیر بندہ فاس جند ہے نیکل کو رہا ہے کو رہا ہے میری بیگام نوکو کیا دیتا ہے کنندہ کا رانے تیرے پیری باما مندہ کو گیا جو کچھ کیا دیتا ہے رانے دہ پتا نہیں تینوں یہ رانے کھونے کھانی دیتا ہے کھانی دیتا ہے הכنından مگا یہ رانے کی صحیح tools married kad اور رانے کھانا پانچے میرے أنا کی بیگان ، بہت سوی مسکتی کر پی ی использ چاک رہا ہے مگر اندازہ ہیارے کی بندہ بے شرم ہیں سنگلگ سبکر آگے وحاف بدا رانے اندازہ کی بنید reality کیوں تو زیمام نوکising پیچی بیگانмен تو تیپ آتی تو تو کوڑ پا لیا دے ٹائپ آئی تے نو پتا ہے کہ رانے دے تاہی دا فون آگیا اچھا وہ دا پتر آندا ہے تاہی جی فوت ہو گئے نے اچھا میں کہا یار جلو افسوس کر لو تاہی جی فوت میں کہا میری فونتے گال کراؤں میں کہا وہ دا کیا ہم دنے کے پرمینیشن کرانا ہے تو اوہ وہ ایڈمیشن پرمینیشن نہیں ہندہ ہے ایڈمیشن ہندہ ہے ایڈمیشن کیڑا کرانا ہے مریہ تیرا تاہی ہے وہ میشن کھانا ہے میں کہا یار میشن کرانا ہے کسی؟ وہاں اپنے تاہیرہ مریہ کون سی؟ تاہیر مریہ تاہیر مریہ کسی کسی کرانا ہے؟ وہ یار کی آن دنے ہو کی راہ صاحب کی یار میشن ہی آن دنہ اور کی آن دنہ جو بھی کہا دیں پاہ مٹی تاہی تے کھانے دی پھر میں کہا میں کہا یار میری فونتے گال کراؤں تاہی نالا تاہی نالا وہ جڑا مار گیا ہے وہ مرے 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 اوہ یار گال لے کو کوئی وٹساپ تے ہوئے گئی نا کس کو؟ تاہی کو تاہی کو تاہی؟ 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 آپ کو یہاں ہے آپ نے ایسے لوگوں کے سرپ بٹھانے کی نے ہمارے ٹائم بیسٹ کی ہے ہیک مرے کی بیٹی ہے ایک مرے کی بیٹی ہے دن چھے ہاتھ کریں ہلو اوہ ایک میٹا دو میں بیٹی اوہ کرایا اور جی سٹڑ کرندر رانہ صاحب میری گال سن لو اس بندے کے پاس پندرہ کوٹھییں اسلام باد میں پندرہ سم علیکم ساہ جی رانہ احیدہ پتہ ہی نہیں کہا کراکی میں دو فائیو سٹار ہوتل ہیں اس کے اور اور جناب سبزی منڈی میں جتنا کوڑا کے رکٹ ہے اس کا سارا نہیں یا کی کر رہا پیار صحیح طرف کرا امیر آدمی ہیں امیر آدمی ہیں سات آر تو اس کے پاس گاڑیاں باہر آئی ہیں جو اس کو لے کے آئی ہیں رانیدہ بتا کوئی نہیں ایک دن میں بیمار ہو گئی ایک دن پی باہر ہو گئی ایتے شکروں تو بیمار ہو گئی ایتے پریز آرے آئے اوہنا کیا کہ تو اٹھے کو لنا کوئی شک پہندہ کوئی کوئی مواہ دے کوئی برو دی مواہ دے آتشگیر ماتا آتشگیر ماتا ہے میں کیا ہو ماتا دے کل پر سوندہ پیٹے کے آرہا ایتے ککھنا روے ایتے ساتیا نازوے کانا مرہا بیمار ہی 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 ہے میری منی ہے منی میری منی ہے نا مونی ہے بنی یا منی ہے نا آتھا بے پندرہ وی لکھار پیار آ گئی ہے خیات پرں پندرہ دی لکھار پیار دی مونی ہے تو پندرہ وی کرونا کودا آجا بے بس پندرہ وی لکھار پیار اچھا گال سان شمشاد تو بولنے کیا ہو گیا ساتیا ناز کچھٹیا ہے مریا دی دیا نو دھا کھ نہیں بلا نا مولین آنے کی segurأیہی کوڑایہ میں میں بھی کاری challenge جرح ملک شامشاہ شمشاہ وقت شامصلہ ہو رانا شمشاہ شمشاہ اپنے خدا ایرواڑے دے رشتے ہیں کھل ٹول گیا پچھی جہنم میں جاؤ رانہ صاحب ایک میٹے دہی دے بھی اس پہل کھو تو انہوں نے آرام آج ہے گا ہیلو تیرے ماں میں جہنم میں جھ رہتے ہیں جہنم میں جاؤ میں خود آدھا بیاک رانی بھائی ویسے رانہ صاحب جتے تو انہوں چھڑیا سی تیسی ہوتھے ہی ہو بلکہ جنم فورٹ میں سے چھڑیا نہیں ہو ایٹی زور دا قریب نے تو انہوں کہا موسیقی 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 جی باہر بیٹھی ہیں ماری سنگر اب وہ بھی آئیں گی ان کے سامنے بات ہو رہی تھی شہزادی بھی بیٹھ ہوئی تھی اس کی بات پہ تو خیر کوئی اعتبار نہیں کرے گا اچھا بات یہ میں نے ان سے پوچھا جی دلشاد جی آپ کا دلشادی نام بتایا نا بار بار کہنے کو دل کرتا ہے قسمت دلشاد آپ کا نام لے کے میرا دلشاد ہو جاتا ہے اچھا میں نے ان سے کہا کہ آپ کو کس طرح کا رشتہ چاہیے کہتے جی مجھے ایسا بندہ چاہیے جس کے اپنے پانچ چھے ہوتل ہوں جس کے اپنے فاس فوڈ ہوں جس کے اپنی جناب گاڑیاں ہوں کم از کم دو ایرو پلین اس کے اپنے ذاتی ہوں یہ نہیں نہیں پوری بات سنی ایک ہیلیکپٹر ہو پھر پاکستان کے ہر شہر میں اس کا اپنا گھار ہو پھر انگلینڈ فرانس امریکہ ہر ملک میں اچھے ملک میں اچھے شہر میں اس کے کپٹل میں اس کا گھار ہو میں نے کہا اتنا اتنا کو شاہ کو چاہیے میں نے کہا بی بی میری بھی ایک پینکواری ہو دی بھی یہ ہوئی ڈیمانڈ میں نو کروا دے رسطہ آپ بھول گئے شاید میں نے کہا تھا بندہ وہ یہاں پر مجھے کوئی نہیں نظر آ رہا دیلشاد رہا ہاں بندہ 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 سارا مہرت اتنا پانچ پجاروں پانچ کار جو کار جدے نل رہ نے دی شادی ہو ایگی ہوں سای ہونی کب سری اور بڑھا ہوگے اپنی پجاروں آپ دے گھے اوہ ہلو بای کہ چکرچ بی گئے دو بار اگر میرے ذہن چوہیے لیکن میں پڑھے لیکھے میں کیتی نہیں دلشاد شمشار دلشاد شمشار اچھا تسید سو گرائی آسا بھی ایک کار ہو ساکتا ایک کار گرائی یہ دیا دائی کی کار دی جی بردہ چکو پیسے جنیا پوٹھیا جنیا بنگلے جنیا لیڈ کرو جتنے پیسے جت کھل کے رانہ پیسے دی تاس نا بیگا مد دی رکشے دا کرایا نہیں دی 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 رکشے دی دی رکشے کا کرایا آپ کو کس لیے دی آپ رکشے میں آ جائیں گی دماغ ٹھیک ہے آپ کھر دی دی گلہ نہیں چاہی دی کسی بلا کے گلہ نہیں کر دی نہیں میرا مطلب یہ دی کہ آپ کے پاس دیکھیں بھی گو ڈالا ہے اس کے پیچھے ڈگی ہوتی ہے آپ اس میں بھی نہیں آسکتی ہیں پھر آپ کے پاس بتر سیٹر باسا ہے رکشے رکشہ کاردینی میں آپ نے رکشہ ہوئی راڑا سا راڑا راڑا عقی بھٹے کبھی آپ نے دیکھی ہیں گدہ گاڑی جاتے ہیں نہیں اس کے پیسے اس نے کو کتا بھاگ رہتے ہیں اچھا گدہ گاڑی جینا کھیچ رہے ہوں وہ ہوں 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 یا رادہ صاحب میں نے آپ کے پندرہ آٹائک آپ کے ہونے والے جو میں نے بچائیں شکریہ موڑے رانا صاحب چلو پندرہ لکھری منظور آٹا بہت مہنگا ایک کڑک دی بھوری میں نے دینا ابھی تو ہم آئے ہیں رشتہ لینے کے لئے آپ رانا صاحب بتائیں کہ شمشاد کا رشتہ لیں کس کا رشتہ لیں تمہیں رشتے کی نہیں پرشتے کی ضرورت ہے رانا صاحب ایک گل موک دیئے یہ گرائیہ سے میری بات ہوگی گرائیہ کہتا ہے میں دونوں بیٹیوں کا رشتہ دینے کے لئے تیار لیکن رانا جنانا ہو دی بھی بڑی کوئی مرنہ لیئی ہے بس گرائیہ صاحب دی گرائیہ صاحب چاندہ نے منی دا رشتہ تسی کروا دیئے رشتہ دینے کے لئے ہاں کر دیں گے مامو ہاں نہیں کرتے مامو اگر میں مامو ہاں اگر میں مامو ہاں جا پتر دو میں تیری آج ممری لگ رہا ہے مامو ہاں مامو ہاں نہیں بات یہ ہے کہ رجل صاحب مجھے ایک بات بتائیں سچی بات میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے کہ بیڑیوں کا رشتہ آتے جاتے ہیں آپ انصاف کریں مجھے کہ بتائیں ٹھیک ہے میری بیڑی ہے جوان ہے لیکن یہ باتا ہے ٹھیک ہے پیسہ آگیا پڑا لکھانے ہیں تمیز دیں گے اس کے ساتھ وہ بیڑی دیکھے بیڑی کو بولنے کی سنسلیں گے تو ایسے لوگوں کو کیا میں بیڑی کا رشتہ دیں گے اگر آپ کبھی دیکھو لا آپ کبھی کو ذکر کریں اس طرح کا تو میں تنوی گرائیہ صاحب آئے گرائیہ گرائیہ صاحب کہنا شم شاہد دل شاہد تو انہوں اپنی امانی قسمیں امانی قسمیں امانی قسمیں امانی قسمیں اے رانہ خوبصورت ہے خوبصورت خوبصورت گرائیہ صاحب نہیں نہیں آپ شیشہ نہیں دیکھ رہی کس سے ڈار لگتا ہے بات یہ رانہ صاحب ایک مٹانہ اتنا بے وقوف آدمی ہے کل ہی اپنی شوگر چیکرانی گیا شوگر اس کی ای چار سو ساکھ بیڑی کو کہتا ہے دکھتا ہے پیشنے میں انہیں دیو لکھے آگے آگے ہیں آہ یارہ آج ہی پہ آزی پوچھ آج ہی پہ اچھا نہیں یہ بات صحیح آپ تھوڑا سا ہم نے ایک وقفہ لینا ہے وقفہ لیں گی وقفہ لیں گی آپ کی بیٹی ہیں شمشاد اور دلچاد دونوں یک یک آواز ہو کر آپ نے بریک پہ جانا ہے تو یہ پروگرام ہے نا ہمارا ہے وقفہ بعد دوبارہ ہم اسی طرح سے کٹھے ہوں گے یہ نہیں کہ بریک پہ آپ لوگوں کو قرآچی کے لیے کہہ دیں دونوں ملکے گرانہ کی بیٹیاں وقفہ لیں گی گرانہ کی گرانہ کی بیٹیاں وقفہ لیں گے میں ایسی بولنا ہوں جس گھر میں میرے ساتھ بولتا دیکھنا کدھر ہے یہ 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 اچھی بات کی جانا کہیں پہ بھی نہیں آپ لوگوں نے ہم لوگ یہیں بیٹھے ہوئے تو ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دیکھنے کی جی اسلام علیکم ناظرین ایک مرتبہ پھر پروگرام راجہ باز آجہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور وہی رونک چل رہی ہے رانہ صاحب بھی موجود ہیں گرانہ صاحب بھی موجود ہیں اور اب گرانہ صاحب کھول کے سامنے آئے ہیں ابھی انہوں نے اپنی پھپو کی بیٹی کو بھی بلا لیا سٹوڈیو میں اسلام علیکم سر سر ویلکم بیک جو گزر گئی آپ کی جو باقی ہے سب پر لانے تھا وہ گرانہ کا طرف اسرہ آپ کرواتے ہیں کیوں کیوں سر گرانہ کو محمودی پانتا گرانہ تیرے کچھ جدیاں کھاویں تو منہ گرانہ ہے ہاں گرانہ کے ساتھ گرانہ کو مطلب گرانہ نے زندگی میں کوئی عزت والا کام نہیں کیا کیوں 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 کیا مطلب تو گرانہ کو سامنے دا کہے گا مطلب کہیں پہ بھی کوئی تیزی تو گرانہ کو دے رہے گا مواشرے میں کوئی عزت نہیں ہے آپ کی کیا باقی کیا رانے دی چاہ ایسے بھئی رانہ چند ہے یہ اسرہ سب سر سے گرانہ صاحب الحمدللہ دن میں بیس مرتبہ بیگم سے دس مرتبہ ملک کے بچوں سے آپ وٹے کھاتے ہیں لیکن کبھی غرور نہیں کیا آپ نے گرانہ ایسے ہی بنتا ہے یہ سب کچھ کرتا ہے تو بندہ گرانہ بنتا ہے ایسرانے دنگی ایسرانے پڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں رانے دن چاہئے سے کیا ایسرانہ سوسر چاہید ہے ایلو گرانہ ترسیں گا آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے مجھے بریانی بریانی اور رانہ صاحب بریانی خود بہت اچھی بناتے ہیں ارے با 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 رانہ وہ تو شکل سے بہتچی لگتے ہیں اور رانہ صاحب رانہ صاحب برگر کھائیں گے آپ رانہ کھوائے گا برگر کھانا ہے موہ تیرا تپھیکارل ہے ایمان اور شادی تمہیں گل کارلن دے ہونا پہنی گل کارلن دیتی ہے شادی تو بعد ایمان نے میرے پرانہ کہنے دا میں نے فیلمہ کام کرنے دا بہت شوک ہے تو کیا نہیں ہے میرے پرانہ کہنے دا فیلمہ کام کرے گا میرے پرانہ کہتا ہاں میں فیلمہ ہی چاہ سکنا وہ نے کہا جو تو میری پینل کیتا ہے تو میرے ملے وچ نہیں آسکتا نہیں ویسے رانہ نے تو انہوں چانس لے کے دیتا سین میں میں بھی دیکھیا ہے اس میں میں بھولتے دا سین سی جی وہ نے ڈریکٹر بھی ڈریکٹر بھی کیمرہ بھی لائٹا بھی آنسن انہوں رانہ صاحب بھی نال ڈریکٹر دیکھلوتا ہے ڈریکٹر نے آگی سی آہ تو انہوں دس سنے ہونے دس سنے رانہ صاحب نے انہوں ڈریکٹر صاحب نے کہا جی آپ دیرے 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 سیڈیوں سے نہیں چھوٹریں گی آخری قدم جا کے آپ نے پانی میں رکھنا سویمنگ پور میں تو مڑ کے کہن دی اپنا فلم کا نام کیا رکھنا ہے فلم کا نام کیا رکھنا ہے تو آگے سے کہتی گئی بھینس پانی میں ایک تن سات پہلے کوئی کینڈی سی نہیں اچھا 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 جی آپ اسلام علیکم آپ کا تعرف شہزاری پھر نہیں شہزاری خان نام وہ بتائیں جو آپ کے موہ پہ ججتا ہو شہزاری رانا بلکی شگیان رانے 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 بیٹھے ترکل کسی گرائے دنی تو گرائے آجی میں چھانا کہ تو نکھ چھوگیا چھوگیا بہت بہت گرائے تو رامل جس فر لے دا آئے جو جو سی لگا ہے آپ بہت گرائے آجی رانے رانے ڈا رانے خسرے نہیں خسرے نہیں خسرے نہیں خسرے خسرے رہی یہ وہ ہے یاد یاد تدوک لاما آیا دوران لکھ گرائے تیرے سارے کڑھے پانی دے پرے مندھ کی گرائے تیرے کر رہا ہے شہدادی جی شہدادی جی تھوڑا جاتا ہوں میں اعتارف کروا دیں یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے اپنی زمینے پچاس مربع زمین ہے رانہ صاحب کی بیس پچیس گاڑییں بس ان میں صرف سلٹ ڈالوانے اور اس کے علاوہ بھینسے اپنی اور یقین کریں ایک بیمار سے کٹا بھی ہے مطلب یہ ذمہ دار آدمی ہیں پیسہ ان کے پاس بہت ہے کروڑوں اربوں کھربوں رپے ہیں ان کے پاس یعنی کہ اگر آج خدا نخواستہ آئی ایم ایف پاکستان کو کرزہ نہیں دیتا تو رانہ اپنی مجھے رانہ کی کیا بات ہے رانہ صبح اوٹ کی جب تک چار چپیڑا تھا کھاوے ہوشی بگڑا رانہ اور گرہ کے رشتے کے لیے تو آیا ہے تو جانتا نہیں گرہ ہے کون اور تو گرہ دیتیاں دا رشتہ دیا ہے بابر دار ایسی کوئی کار نہیں رانہ دی بڑی عزت کار دے چاہتی تا کونے اپنے بیوی نو آتھنی لان دیتا ہاں جدو کھاندہ چھوڑے ہی کھاندہ ہو دے کونوں ایکی بی بسی آپ اے دس سو زرہ میں دیتا ہے رانہ اپنی مشوری کروڑا ہے رانہ خود اپنی مشوری کروڑا ہے رانہ سب ایسے کی نیا کے زمینہ آنے توڑیاں رانہ دیا زمینہ تیرے کاغذ ختم ہو جانے رانہ جنیا زمینہ اور رانہ تیری اپنی مشوری کروڑا ہے بس اپنی مردی دا ٹوڑا مانگ دے رہے ہیں باعث کریں آپ اور شہزادی اپنی مشوری کروڑا ہے ہاں جی یہ رانہ جی ڈانہ دل شہتے شمشاد یہ نا نو کور کر لے دے پھر شہزادی اپنی مشوری کروڑا ہے بیسے ہاں پانی مرلے دیتے نہیں ہے بجے فقط ہے تاروائے نا بجے فقط ہے میں کی کر رہا ہونے تھے اسی لئے انہوں نے یہ بات بولیا آگے عید آ رہی ہے چلو سر جی عید آ رہی ہے بچہ بچی تا تو انہوں نہیں لبیا اللہ خیار رکھی تا تو انہوں بکری دے دیں گے اچھا جی آپ کی پھوپو کی بیٹی بھی آئی ہیں ما شای اللہ سلونی جی کیسے ہیں آپ آپ تو اللہ کا شکر آپ تو ما شای اللہ بڑی اچھی سنگر ہیں بڑی سوریلی ہیں اور رانے نے نا ہے اتنا دے گانے بڑے سنے ہیں جی یہ بہت اچھی تھے فیمس سنگر جی رانہ صاحب انہوں نے تو اڈے تو اڈے جیتے مطلب بچے نہیں گے انہوں نے ماشاء اللہ یانگ نے لیکن انہوں نے تھوڑی جلدی شادی ہو گی سی لیکن تسی اپنا تیان شمشات دل شادہ لے رکھنا شادہ صرف گرائے والے رکھو اور گرائے صاحب تھوڑا میں پر تیری پہلی دیوی 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 گلہ کھول دیا گلہ اچھا وہ گائیں گے میڈم ویسے تو میڈم جی کے لیے ہمیں فلاپ کرنی چاہیے میڈم سلونی جی بڑا ما شاہ اللہ بڑی سویٹ سنگر بہت شکریہ نہیں ہم عید کے پروگرام سیکنڈ ٹائم آئی ماشاء اللہ انہوں نے میڈم نور جان کے بہت خوبصورت سوال سمائے ان کو اصل میں نا میڈم نور جان بہت پسند ہے ملنے جاری ہیں جی افتے کلی تھے میں جان نہیں والی اچھا شہزادی بھی میڈم کو بہت اچھا گاتی ہیں اسی وجہ سے میڈم جلدی مار گئی ہیں بھی اتنے بے سورے لوگ بھی گان گیا سنگر اچھا اللہ دنائی پروگرام تھوڑا رہ گیا اچھا آپ مجھے سمجھ دار لگی ہیں ویسے آپ ماشاء اللہ کیوٹ بھی ہیں تو ہم کیوں نہ ڈیوٹ ہو جائیں شکر تری اداشہ حساب نہیں اچھا رانا جی بہتری ساکھر ایڈیٹ ہونے والا ہے سر کبھی نہیں نہیں کوئی آسی بات نہیں ہے یہ آپ لوگوں کی غلط فہمیاں غلط فہمیاں دور کرتے ہیں رانا صاحب تو ہی تھوڑا تھوڑا کنفیوز کیوں کٹو جی کٹو جی پانچ ازار اللہ نوڑ توڑے رشتے دی گال پکے گرائیہ پانچ کافی ہے خبردارہ گرائیہ پانچ ازار رپیہ پانچ ازار رپیہ اگرہ سو رپیج بھی گل چل دے گی میں داس ازار اورف دان لگجہ گرائیہ کا سب سے سارے بلکل اتنا غریب سوچ ہے تمہارے بابا کی آپ کو ابھی صحیح سے پتہ نہیں ہے اتنا بھی غریب سے ہوتے ہیں جلے جی وہ رانہ صاحب نہ تو آٹی نہ میری پاندرہ لاکھ چگال ٹھیک ہوگی ٹھیک ہے رانہ صاحب رانہ 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 باتے نہ کر کو رہے کے ساتھ پاندرہ لاکھر پیہ نال کروڑ کٹھے نہیں آپ کو لگتے میں اتی پڑی لکھیوں اس سے شادی کروں گی اس سے اس سے رانہ 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 رپیہ بہت نے فی Student رانہ 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 میں کہا یار کوئی نگلی دوڑتے لیاں گا کہتا یاروں بھی جس جی پیسے نہیں ملنے گا گلتے سچی ہیں تھا اچھا دیکھیں میری بات سنیں آپ کو سٹوڈیو بنا دے گا آپ فلموں میں کام کرنے رانہ صاحب نے فلم میں پیسہ لگا دینا آپ ہیروین نہ ہیں دنوں میں آپ پپولر ہو جائیں گی آپ ہالی ووڈ میں جا کے کام کرنا چاہیں رانے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے جاز اس کے اپنے ہیں جب آپ کا دل کرا انگلینڈ امریکہ جدھر آپ دل کریں گھومیں پھریں آپ تھوڑا سے مطلب خیال کریں الحمدللہ میں پڑے لکھی ہوں میں تندرستی ہوں اپنے لئے سب کچھ خود بنا سکتا ہوں مجھے انجیسوں کی ضرورت نہیں ہے اچھا چلیں ابھی دیکھتے ہیں ایمان سے رانہ صاحب نے مجھے کہا کہ میں پہلا گفٹ ہی آئی فون دوں گی ٹھیک ہے نا رانہ آئی فون میں خالی ہاتھوں ہوں گا نہیں نہیں تو آنو بھی ایک ساٹھ جوائے دے گا نا بگیر اور موٹ واہ دے گا نا کی ساتھ آجیا جڑا ہوں دا ہے اچھے 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 شدادی نے بھی پتا چل گیا کہ لوکا کو رکی کی گفٹ لائی دینے کی کہہ رہے سو تسی کہا جوائی مل جے گا انو آئی فون مل جے گا ہوتا میں کی چھائی دے گا اچھے دوسرا شدادی تو آڈاوی مسئلہ سی آل کرتا ہے گراہی عزت ہیں مل جا لینے بڑا پسند کرتے ہیں بیشا کے دی بیٹیان نہیں بچا تو اوہ کیوں جی بولا ایڈی وی گال گئی آئی نہیں ہے گرائے صاحب آؤ ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں نہیں آپ پہ بات بتائیں گرائے عزت تو کردہ نہیں دوں نہیں اب بابا آپ پہ بول نہیں اب بابا کہ نہیں بول دیکھیں آپ کے ساتھ بڑی ایک اچھی پرسنیلٹی ہم نے بٹھا دی ہے دیکھیں ذرا آپ کے ساتھ میچنگ بھی کپڑوں کی تھوڑی بہت چل رہی یہ بڑی اچھی پرسنیلٹی ماشاءاللہ اور صحیح آپ تو جب گاتی ہوں گی تو دھرتی لا دیتی ہوں گی آپ تو ماشاءاللہ آپ کا کات کات آپ کے کھلے سوروں سے گاتی کھلے گلے سے گاتی ہیں آپ بھی تو میرے خیال میں کیا خیال ہے رانہ صاحب آپ کی بات تو آپ تقریباً نزیق لگ گئی ہے تو آنو فیر وجہ نہ لینے میرا مطلب یہ ہے کہ میڈم سلونی دی آئی ہے اس خوشی کے موقع بے آپ کی طرف سے اجازت ہے قبول ہے میڈم میرے بیاہتیں ضرورا آنے اور اگلے دن جب یہ مٹ جائیں گے تب بھی آپ نے ضرورا آنے ہیلو آپ آپ کے ہونے والے مجازی خدا آنے تو پہلے دنے زہر دے دوں گی نا تو پھر اگلے دن تو زہر اگے دیتا سی تیری جنیدی بیوی ہے میں ہورجوان ہو گیا اگلے دن کار لے کے کندہ میرا خاص میں صحیح ہو گیا آئی گال میں کرنی کی شکر ہونے کرتی ہے تیری یہ گلہ سن کے دکھنا ہے تو بھی کسی آنگی سے کرویاں تو گیوں ناردی ہوں تو ران ہے وہ اچھے رانہ ویش ہے نا رانہ قسم سے تواپنی بری تو جننامی خرچہ کرلیں جننامی کرلیں کروڑا آر بار پہلے لگ دی پھر بھی کام کرنا لی مائی ہے ملہم ایڑا تو سٹیچوہیں جا ہے کی اسے پاس ہے تو دوسرا میں ہاں کرتے ہیں سٹریکچر ہوندھا ہے چلو جی سٹریکچر دیکھا تو کلاس لیا کر ہی راستہ آرپا دیکھا ہے تو تیری ہون تو بھی لے جانتے ہیں ہم بول ہو رہے ہیں جی جی میں ریکویسٹ کروں گا میڈم سلونی جی سے میڈم جی اپنی پسند کا کوئی ذرا تیز ریدم والا میڈم جی میرا بندہ سنگے تو میں آج اپنی پسند کئی سنا رہی ہوں پہلے میں نے میڈم جی کے لئے سنائے تھی میڈم جی اپنا ایک سنگ سنا رہا ہے ٹھیک ہے میڈم جی بہت شکریہ یہ مائک لے لے آپ اور میڈم جی صرف ایک سنگ نہیں آپ سے تو ہم بہت سارے سنگ کرنا چاہتے ہیں تو نیکس ٹائم کوشش کیجئے گا کہ اپنے بہت سارے سنگ لکھ کے لے آئیے گا اوکے جی سلونی صاحبہ آپ میمان تھی درائیہ گرائی بٹے دھانے بل ہوگی اور رانہ جی یہ پردے اتار کے لیے چاہتے ہیں بہت اچھا جی سلونی جی بڑا مزہ آیا آئیتے ہیں رہا ہنو ہی خوشکار چھڑے آئے ہیں رانہ صاحب بھی خوش ہوگئے ہیں گرائیہ صاحب بھی مزے میں آگئے ہیں رشتے کی بات بھی تیع ہوگئی ہے اور ناظرین یہ بڑی بیٹی بڑی آپ تھی چھوٹی بیٹی سے دن ہوگئے ہیں شمشاند جی نہیں ترچاند سے ہوئے ہیں ناظرین چلے ہم تم کر لو یا تم کر لو دونوں لگی ہو اچھی بات یہ ہے کہ ایک وقفہ لیتے ہیں چھوٹا سا اور وقفے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے اور ہمارے ساتھ ایک اور بڑی پیاری سی ہستی بڑے سریلے سے ایک سنگر اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہم چاہتے ہیں ان سے بھی کچھ بات چیت ہو اور ناظرین عید کے پروگرامز میں ہم کوشش کریں گے یہاں پہ میوزیشنز کو بھی بٹھائیں اور اپنے جو جتنے بھی سنگر ہیں راولپنی اسلامباد کے جن کے ماشاءاللہ بڑے نام ہیں ان سب کو ہم یہاں بلا کے اپنے پروگرام راجہ باز آجا میں آپ کو سنائیں گے اور ہماری طرف سے پوری ٹیم کی طرف سے ایک چھوٹا سا وقفہ ہے اور وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں تینکیو ویلکم بیک ناظرین پروگرام راجہ باز آجا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں گرائیہ اور رانہ صاحب کے اور ہرjęہ کے کی طرف سے پہبدًا تو کیا گرائیہ سیکھوڑے ہیں نہیں madam کچھوڑ با جی رانہ نے فیز کائٹ دیتی کریں گرائیہ نہیں دції رہنا بہتے بہتے تو گرائیہ لیشتہ داری کریں گا ہم مہ撒 یوں کہ میں calculator کر؟ گرائیہ گاریں خیشنوڑ اور لیاز کریں گا� میں سمودھتے میربانی سرب بہت شکریات ممیر ، د clairement بہت شکری ہے گرائیہ صاحب ابھی تو آپ نے در Cornu ملیازگار 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 یہ بھی باتیں ہوں گی سر آپ کا میڈم جی بڑا شکریہ کہ آپ دوبارہ ہمارے شو میں آپ مطلب کوئی آپ دی رہ کریں کچھ نہ کچھ بولا کریں آپ کے اتنی تیہرے چھوٹ آپ بولیں دیں تو بولیں نا تو آپ بولیں گی تو مجھے باپا دیں گی یہ دیکھیں یہ کر کہہ رہے ہیں آپ یہ بتائیں گرائیا آیا گرائیا آپ کی بہن بھی آپ کی بہن بھی گرائیا صاحب آپ صوفہ نہ توڑ کی جانا ان کا نہیں آپ لوگوں کی ہوگی رشتہ داری ٹھیک آپ یہ ہے کہ آپ کی بہن بھی بڑی اچھی تھیں بڑی موترم سی بڑی اچھی انہوں نے رانہ صاحب کو سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ دونوں بہنے پڑی لکھی ہیں ٹھیک ہے رانہ صاحب کو تھوڑا سا پولش کریں وہ بوٹ پولش والے کے پاس نہیں لے کر جانا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ہیں ساتھا انپڑ سے ہیں رانہ ہم حضورت ہے رانہ ہم حضورت ہے وہ حضورت جو بھی ہے اچھا اب ایک کام یہ ہے کہ اب ہو گئے ان کا رشتہ میں تو بھی بھی راضی نہیں ہوں اس سے اچھا تھا راجہ صاحب کو رشتہ دے دیتے آپ میری بہن کا اچھا گالزوڑا ہے تو وہ پہی ہے کیا ہے چکرچ پہی ہے گریر کا آرپیٹ ہے ہلو گریر وہ گلہ کرنے والیاں کرے گرائہ کی بیٹی انہیں کا ثبوت نہیں دیا راجہ صاحب کہہ رہے تھے وہ مامو لگتے ہیں اتنے مارے انسان تو نہیں مارا فرید ہی نہیں ہے جاؤ میرے سے کیا پڑھتا ہے وہ تو اپنا برائہ صاحب اگر اس سے شادی کرنے سے بہتر ہو مجھے کہہ رہی تھی میں خودکشی کر لوں بہتا مو ہی نہیں دھولے ہاں لہا بہتا شکریہ جی آپ کا آپ نے اتنی اچھی بات کی لیکن کوئی مان نہیں رہا بہرحل آپ کی طرف سے مجھے سوا پہنچ گیا میڈم جی میں آپ سے فاطمہ جی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آپ تھوڑا سوڑا سوڑا میں کر رہے جو بات کرنی ہے اچھا نہیں کرتا کوئی بات ہے کوئی آپ جیسی باتیں نہیں کرتا کوئی صاحب سوٹریلو کرتا تیرا اببامہ گرائیہ گرائیہ کلیج بیٹھا وہ وہ انہی پہ کرنا پہ آچھا چلے چلے جی سارے خموش ہو جائیں سارے خموش ہو جائیں اوپر سے پروڈیوسر کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں رانہ اور گرائیہ بولتا ہوئی اتنے بے سورے میں چاہ رہا ہوں کسی سوروالے بندے سے بات کریں اچھا چلے رہا آپ بول لیں نہیں نہیں ہلو بہت دار تالیہ بزید صاحب آپ کو ہم بڑے عرصے سے سنتے آ رہے ہیں جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ آپ بہت سوریلے سنگر ہیں اور میں جیسے آپ کا جان رہا ہے میں اس طرح کے سنگرز کو بڑا لائک کرتا ہوں خود سے بھی کیونکہ آپ موسیقی کو سمجھتے ہیں آپ ماشاءاللہ کتنے عرصے سے موسیقی سکھا رہے ہیں بچوں کو مجھے تکیب انہیں 24 ایئرز ہو گئے ہیں ماشاءاللہ سر ان بچوں کو چوبیس سال میں آپ نے موسیقی سکھا دی ہے ایک تھوڑا سا کام کرے ہیں ہمارے گروہیہ سب کو تھوڑی تمیز سکھا دیں پھر مانو آپ ہم یہ بھی کام جانتے ہیں چوبیس کی بجے اٹھالیس سال لگنے ہیں لیکن تو اٹھے پھر اٹھونجہ لگنے ہیں ایک چھوٹھ رہا چلے فاطمہ جی اجازت ہو تو ہم ذرا تھوڑا سا ان سے مائیک پکڑیں کیونکہ آپ سے گفتگو تو ہم نے کرنی اور بھی کافی لیکن یہ ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ تھوڑا سا پہلے آپ سے کچھ سن لیں اس کے بعد پھر یہ ہے کہ آج میری سیکنڈ ٹائم شمولیت ہے اس پرگرام میں روز نیوز چینل اس کا انٹرٹینمنٹ سیکشن ہے سیکمنٹ ہے جس میں موجود جتیمی کاریگرد لوگ ہیں یعنی جتیمی ٹیکنیشنز ہیں بوسٹ ہیں ہمارے ایکٹر ہیں چھوٹا سا چھنگ آپ کو پیش کرتا ہوں جی جی پلیز بہت ہی پرانا گانا لیکن آل ٹائم فیورٹ ایبید سال مرحب وہ اس طرح ہے آشکا تو سوڑا مکڑا لکاڑ لیکن سجڑا نے بووے حگے چکتاڑ لیکن اے نئی سجڑا آسول پیار دے تکڑا جے نئی سانو گولی مار دے گولی مار دے اے نئی سجڑا آسول پیار دے تکڑا جے نئی سانو گولی مار دے گولی مار دے ہسی ایتھے بیٹھے اکھیاں ملاؤن لئی سجنہ نے بھوئے اگ چکتان لئی سجنہ نے بھوئے اگ چکتان لئی سجنہ نے بھوئے اگ چکتان لئی ساڑے کولو مکھڑا لو کان والے ہو اے وی دس دے ہو شر مان والے ہو شر مان والے ہو ساڑے کولو مکھڑا لو کان والے ہو اے وی دس دے ہو شر مان والے ہو شر مان والے ہو پایا سی پیار لک چکتان لئی سجنہ نے بھوئے اگ چکتان لئی سجنہ نے بھوئے اگ چکتان لئی سجنہ نے بھوئے اگ چکتان لئی چکتان لئی سجنہ نے بھوئے اگ چکتان لئی اس کے ساتھ ہی ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے بہت شکریہ لالا یار محمد صاحب ایک کریکٹر کر رہے تھے گورایا کا رانہ عبرار صاحب کریکٹر کر رہے تھے فضول صاحب اور ادھر میرے ساتھ کافی عرصے کے بعد میرا بھائی یہ بڑا اچھا آرٹسٹ اور بڑا منجا ہوا آرٹسٹ آپ سب ان کو جانتے ہیں آج کل بہت سارے چینل پر پروگرام کر رہے ہیں ماشاءاللہ خلیق خالد رانہ صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے فاطمہ سید صاحبہ ماشاءاللہ بہت سارے ٹراموں میں بھی کام کر رہی ہے ہمارے شو میں بھی آتی ہے آپ کا بہت شکریہ اور فاطمہ خالق داد صاحبہ آپ کا بہت شکریہ یہ جی ہماری مارڈل ہیں اور نیو کمنگ ماشاءاللہ اچھا کام کر رہی ہے شروعات اچھی کر دیئے انہوں نے تو سب دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی آپ سب کو سلامت رکھے جلتے جلتے پاکستان زندہ آجا بانا